مرحبا 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 سکتے ہیں بلکہ ان کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اس کے اندر ہماری جو سکول سے ریلیٹڈ کریکولم ہیں جیسے میٹس کا سبجیکٹ ہے انگلیش، اوٹو، سائنس بلکہ ہم اس میں بچوں کو زندگی گزارنے کی بہارتیں بھی سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر کونسیپٹ ہیں کہ ہم سب برابر ہیں ایٹیکیٹس ہیں سفائی نسف ایمان ہیں یا اس طرح کہ ہم مختلف سوشل سکلز بھی بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی گائیڈلائنز دیتی ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد ہر ٹاپک پہ الگ الگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو رہنمائی اور مزید ہو سکے لیکن یہ چند ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بچوں کو کیسے گھر میں انگیج کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ سکھایا جا سکتا ہے پہلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے درمیٹک پلے یہ بہت زیادہ کومنلی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ بچے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی کھیل رہے ہو دنسا گھر گھر کھیل رہے ہیں بچے یا ڈاکٹر ڈاکٹر کھیل رہے ہیں اس میں بچوں کی ایک کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم کے اراؤنڈ بچے اس کو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا ایٹ ڈیٹ کا محول ہے مثال کے طور پہ اگر امی ابو دونوں جواب کر رہے ہیں تو امی کیسی رہنگی کر رہے ہیں ابو کیا جواب کر رہے ہیں بڑے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں تو ان کی زندگی سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے تو ابھی بچے دیکھتے ہیں ان کی جو دومیٹک ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر وہی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچے فینٹسائز کرتے ہیں مثال کے طور پہ بچے یہ کھیل سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بھیلی ایریا میں ہیں اور ہمیں ہائیکی میں دشواری آ رہی ہے اور ہم اس کو کیسے کھیلی کر رہے ہیں تو اس طرح کے درمیٹک پلے بچے کھیلتے ہیں اس کا خائدہ کیا ہے ایک تو بچوں کے پیئر ریلیشنشپ کمیونکیشن سکلز انہانس ہوتی ہیں اور ان کو انڈسٹیننگ بلٹ ہوتی ہے انڈائریکلی کہ فر اگزامپل ابو اگر بینک جاتے ہیں تو بینک میں جانے کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا مسائل وہ فیس کرتے ہیں اسی طرح امی گھر میں ہوتی ہیں کھانا پکاتی ہیں تو ان کو کیا کیا مسائل درکار ہوتے ہیں بچوں کو اس طرح کے کونسپٹ بننا شروع ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہر روم میں کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے کمرے میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کچن میں کیا ہونی چاہیے ڈائننگ روم میں کیا ہونی چاہیے تو بچوں کے کونسپٹس اس کے ذریعے فارم ہو رہے ہوتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے کوئی سین پلے یعنی مٹی کے ذریعے بچے کھیلتے ہیں یہ بہت بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے اور بچے جو ہے ریت سے جب کھیلتے ہیں تو بہت کچھ ہوتے ہیں حاصلہ پہ سی سائیڈ میں اگر بچے ہوں تو بچے ایک تو ریت میں ٹیکٹائل مومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ الفابیٹس بنا رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کلیر کے اندر پوٹس اور جو سکونز ہوتے ہیں وہ اگر پروائیڈ گئے جندو بچے سے کنسٹرکشن گیمز کرتے ہیں تو یہ بہت افیکٹیو میڈیا میں ہے اور میں اپنے چائل کلائنٹس کے ساتھ یہ پلے ضرور بچوں کو انوال پر تھیم کیونکہ اس کے ذریعے بچوں کی جو منٹل سٹیٹ ہے وہ بہت زیادہ سامنے آرہی ہوتی ہے اور جو ڈسلیکسیا کے جو بچے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کیونکہ پیلنگ کے ذریعے زیادہ اچھی طرح سے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ سینڈ پلے کے ذریعے بچوں کو سکھاتے ہیں مختلف سکلز اور وارٹ پلے جو ہے وہ میں نے سینڈ پلے کے فوراں بعد اس کو اس لئے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ وارٹ اور سینڈ دونوں ملا کے بھی بچے بہت کھیلتے ہیں مثال کے طور پر مٹی اور پانی کو ملا کے وہ مختلف پوٹس بناتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں میں مچھلیوں کے یاد مختلف جانروں کے سکلپچرز بناتی تھی لیکن بچوں کو ساتھ ساتھ اگر سویمنگ پول یا پول کے اندر بچے ہیں تو بچوں کو سویمنگ کرنا ہے سویمنگ ایٹسلف ایٹسلف ایڈ ایکسسائز جس میں بچوں کی اٹینشن سپین ان کی مسلس کو ہوتی ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس بھی ساتھ ساتھ سکھائے جاتے ہیں مثال کے طور پر نہیں کرنا پول کے اندر وہ مناسب نہیں ہے بچوں کو یہ سکھائے جائے گروپ ڈائنمیکس اس میں بچوں کو آتے ہیں اور خاص طور پر جو مسل موٹر سکلز ہیں وہ اس سے اہمانس ہوتی ہیں دو اور کلے کے ذریعے بچوں کو بہت سارے ایکٹیوٹیز میں انگیج کیا جا سکتا ہے نہ صرف کریکلم میں بلکہ لائف سکلز کے لیے بھی کریکلم میں ہم کیسے انوال کرتے ہیں خاص طور پر انفرنٹس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو سے پانچ سال کے بچے خاص طور پر ان کو ہم لوگ کلرز کے کونسپ دے سکتے ہیں نمبرز الفابیٹس کونسپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پلے ڈو سے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں میں نے اس کی ایک پوری ویڈیو بنائی ہے کیونکہ آپ لینک میں جو میں نے شیئر کیا اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹیبل ٹاپ پلیس بھی بہت سارے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جگس آ پزلز ہوتے ہیں مختلف کہانیاں یا تھیمز ہوتی ہیں بچوں کو اس کو جوڑنا ہوتا ہے یہ بچے انہ فارم آف گروپ بھی کر سکتے ہیں اور انڈیویجولی بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹیبل ٹاپ ایکٹیویٹیز ہیں مثال کے طور پر ڈرائنز لیکن ڈرائنز میں بھی بچوں کو جب آپ کلرز اور پینسلز دیں گے پیپر دیں گے تو بچے کوئی نہ کوئی سکیم کو آپ دے دیں مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آپ اپنا فیویٹ گھر بنائیں یا اپنی فیملی بنائیں تو بچے کچھ نہ کچھ سکیم کے ساتھ جب سوچیں کہ کونسپٹ ٹلیئر ہوں گے اور کوئی نہ کوئی سکیم ہوگی تو وہ انڈیوی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ انڈیریکلی لرن بھی کریں گے یہ میرا فیوریٹ بان ہے اس مول ورڈ کے جس میں ہم ایک فینٹیسی ورڈ اپنی بناتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ایزا چائے بچپن میں جس طرح بچوں کو جو ہے ٹینٹس ہم لوگ بناتے تھے بچپن میں ڈوبٹوں سے ہم می کے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم ان کو کنسیڈر کر لیتے تھے کہ وہ چیزیں فر ایکزامپل ہمارے پاس کچھ بلوکس تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑیاں ہیں برطنوں کی جگہ ہم دھرکن استعمال کر لیتے تھے جیمپی برگلز کے یا کچھ ہمیں کھلونے بھی نہیں جاتے تھے تو اس طرح بچے فینٹسائز کرتے ہیں اور سمال ورڈ پلے کے ذریعے سیکھتے ہیں پپٹری ایک اور اس کا میتھرڈ ہے اس میں بچوں کو ہم بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں اس میں جو فیسلیٹیٹر ہوتا ہے جو پپٹ شو کر رہا ہوتا ہے اس کی نولیج فرانگ ہونا بہت ضروری ہے وہ کسی بھی تیم پہ پپٹ شو کر سکتا ہے اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ انگیج کر سکتا ہے ہم سے داریکلی پوچھ سکتا ہے بچے اس کو بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس میں میں یہی کرتا ہوں کہ میں جب پپٹ شو کر رہی ہوتا ہوں تو میں بچوں کو ڈائریکلی انگیج کرتا ہوں ہم سے پسٹنس پوچھتی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ انٹرسٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹاپک میں اور لرنڈ بھی کرتے ہیں پھر بعد میں آپ بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پپٹ شو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ ان کو انکریج کریں فنگر پپٹس کا بھی ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ہے جس میں آپ بچوں کو فنگر پپٹس بنوا کے ان سے کہیں کمیونیکیٹ کریں آپس میں ایک کوئی فرٹکولر ٹیم دے دیں مثال کے طور پر ہم سب برابر ہیں ہم سب مختلف ہیں لیکن برابر ہیں اس کی ایک ڈائیورسٹی کی ٹیم دے دی اور بچوں سے کہہ سکتے کہ اچھا ایک بچہ دوسرے بچے سے کیسے مقانومہ کرے گا تو اس طرح کے آپ مختلف ٹیم لے سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ بچوں کو بہت کچھ دکھا سکتے ہیں اب ایسا فیرنڈ اور چائل کے پروفیشنل بچے کے اپٹی ٹیوڈ کیا ہے یا اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے جو کہ کرییٹیف ٹیلے کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں بچوں کو فری ہینڈ دیں ڈائنگز کرنے دیں موسک میں انٹرسٹ ہے یا کسی ٹیکنیکل چیز میں انٹرسٹ ہے بچوں کی انٹرسٹ کو انڈرسٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے بچوں کو ایک تو خود اعتمادی آئے گی اور کریئر چوائس میں ان کو بہت زیادہ ہیلپپل ہوتی گئی چیز آج کل کے زمانے میں اس چیز کو تھوڑا پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے بات سٹل ابھی بھی جو ہے پیرنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہے گائیڈنس کی کہ پیرنٹس بچوں کی ایکٹیٹیوڈ کو سمجھیں اور ان کو کسی سبجیکٹ کو لینے میں پورس نہ کریں سٹوری ٹیلنگ کو ایک اور بہت اچھا اور افیکٹیو میڈیم ہے جو کہ پپٹ شو سے بھی ریلیٹ کی کرتا ہے کہ کوئی ایک سٹوری آپ تیم کی لے سکتے ہیں سوشل سکل کی مثال کی طور پر چائل پروٹیکشن یا باڈی پروٹیکشن ہمیں اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اس لیے کوئی آپ سٹوری سنا دیں اور پھر بچوں کے سوال جواب کریں پھر بچوں کو آپ انگیج کرنے کے لیے مزید یہ کر سکتے ہیں پھر بچوں سے کہیں کہ آپ ایسی ڈائنگ بنائیں جس سے آپ کو اس سٹوری کے بارے میں سمجھنے میں آسان ہی ہو پھر بچوں سے کہیں اس کو شیئر کریں تو اس طرح بچوں میں ایک پیئر گروپ ڈائنیمیکس ڈیویلپ ہونا چیز ہوگا اور انڈسٹیننگ بھی لانگ ٹرم ہوگی میں عمومن یہی کرتی ہوں کہ سٹوری ٹیلنگ سیشن کے بعد دو مہینے بعد پھر بچوں کے پاس جاتی ہوں اور بچوں کو وہی کوششن پوچھتی ہوں سٹوری سے ریلیٹڈ تاکہ ان کو یاد آجائے سب چیزیں اور پھر بچوں سے کہتے ہوں کہ کوئی رول پلے کر لیں یا کوئی ڈو سے کوئی چیز بنا لیں یا ڈرائنگ کچھ کر لیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کے انڈسٹیننگ لیول کتنی ہیں اس کی بے تہاشا ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ بچے جس سے لرن کریں گے اور ہم بطورے پیرنٹس ڈیئر گیورز یا چائل گیر پروفیشنلز یا کانسلرز یا سائکولوجسٹ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یہ صرف نہ صرف اسسمنٹس میں ہیلپ کریں کہ آپ کو بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کو انڈسٹین کرنے میں بلکہ ان کی اپٹیٹیوڈ یا ان کی کیا کیا ان کے اندر صلائیتیں ان کو جانچنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گے اور آپ بچوں کو اسی طرح کی ایکٹیوٹیز میں گھر میں انگیج کریں جس سے بچے بہت زیادہ سیکھیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹیپ وچنگ پر موڈ ٹھینکو ٹھینکو